بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق وزیراعلا پنجاب بانی چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان ممتاز مسلمی کی راہنما اور کارکن تحریک پاکستان جناب غلام حیدر وائن شہید کی یاد میں ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں ایک سیمنار کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت سینئر وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان جناب میاں فاروق الطاف نے فرمائی جبکہ سیمنار کے مہمان خصوصی ممتاز مسلمی کی راہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی خاجہ ساتھ رفیق تھے اس سیمنار کا احتمام ادارہ نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان ورکز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا گیا دزامت کے فرائض محمد صحف اللہ چودری نے انجام دیئے سیمنار کے آغاز میں کاری خالد محمود نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی بارگرہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ عقیدت الحاج اختر حسین قریشی نے پیش کیا جبکہ منظوم خراج عقیدت حبیب اللہ سہرائی نے پیش کیا سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہی دمران گل نے ادارے کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا محترم غلام حدروائی شہید ایک نظریاتی رہنما تھے جنہیں پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ سے عشق تھا انہوں نے اس جماعت کو غراس روٹ لیول پر منظم کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا خواتین وزرات محترم غلام حدروائی ایک ادارہ ساتھ شخصیت تھے ادارہ نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان ورکرٹرس جیسے قومی اداروں کے پودے بھی انہی کے لگائے ہوئے ہیں جو اب تناور درخت کی صورت اختیار کر چکے ہیں جناب میاں فاروق الطاف نے صدارفی خطاب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا غوائن صاحب ایک ماشاءاللہ بڑے صاف سترے ایماندار سچ بولنے والے دلیر آدمی تھے یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دولت کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اور ملک اور قوم کی خدمت میں ہر بک سرشار رہے مہمان خاص جناب خاجہ سعاد رفیق نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا مسلم لیگ تو گونگی تھی بات کرنے کے لیے تھی نہیں یہ غلام حضر وائن نے زبان دی ہے جتنا لٹریچر بنایا ہے اس کے موجد وائن صاحب ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے وائن صاحب نے وہ سارا لٹریچر بنایا جس سٹرکچر پہ مسلم لیگ کھڑی ہے جسے بعد میں کسی نے روائی بھی نہیں کیا وہ بھی وائن صاحب نے بنایا ہے وہ جب بنیادی ڈھانچہ ہے کسی دوسرے نے نہیں بنایا وہ وائن صاحب نے بنایا ہے وائن صاحب سے ہم نے یہی سکھا ہے وائن صاحب نے ہم یہی سکھایا ہے میں نے وائن صاحب کو کبھی خوش آمد کرتے نہیں دیکھا اپنی مرضی سے کام کرتے تھے وائن صاحب اور جو بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی کہہ ڈالتے تھے اور موہ پہ کہہ دیتے تھے وائن صاحب لگی لپتی رکھے بغیر کہہ دیتے تھے بعض وقت بعد میں کہنا پڑتا تھا تو اسی گل سخت کر گئے تھوڑی جی تو وہ کہتا تھا یہاں ٹھیک ہے درویش آدمی تھے ولی اللہ تھے اللہ کے ولی تھے نیک انسان تھے صاف سترے نیٹ اینڈ کلین کوئی دنیا داری کا ان کے اندر کوئی ایک خواہ کا ذرہ بھی ایسا نہیں میں نے ان کو لگا دیکھا صاف سترے آدمی کیا شخص تھے دوسرا غلامہ دروائی نہیں آسکتا ہم ان کے یاد کو زندہ بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کی برسی نہیں ہے یہ یوم شہادت ہے ان کے یوم شہادت پہ اس عہد کی ہم تجدید بھی کرتے ہیں کہ وائن صاحب کے نظریات کے ساتھ ہی جییں گے وہ اس کے ساتھ ہی مریں گے سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار محمد اسلام زار ایڈوکیٹ نے اپنے بیان میں کہا غلامہ دروائی ایک جہدی مسلسل کا نام ہے ایک عللہ شخصیت کا نام ہے اور مسلم لیگ کے گلے سرسبت کا نام ہے تو وائن کی فطرت نے خود بخود ہنا بندی کی اور یہی سبق ہم سب لوگوں کے لیے ہے خوشامت کوئی چیز نہیں ہے لانت ہے خوشامت جو بندے خوشامت کرتے ہیں وہ تاریخ میں اپنے آپ کو مسک کرتے ہیں سچ بات کہنا صدر پاکستان مسلم لیگ پاک پتن جمیل آفریدی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا جب سو کارڈ پر آگریسیو اور سوشلس نظریات کو فروغ دیا جانے کے سازش کی جا رہی تھی اس وقت غلامہ دروائی نے جو نظریہ پاکستان کی شکل میں ایک بہت بڑا بند باندہ جس نے خاجہ ساد رفیق اور ان کی قیادت میں ہم جیسے نوجوانوں کو پاکستان کی اور پاکستانیت کی اصل روح سے روح شناس کروایا وہ غلام ہے دروائی کا نظریہ پاکستان کا فلسفہ ہے مسلم لیگی کشمیری راہنما سید نصیب اللہ گردیزی نے سابق وزیرالہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا وائن صاحب کی اس ساری کاوش کا نتیجہ ہے جو آج مسلم لیگ جس پوزیشن میں بھی ہے وائن صاحب کے اس سے پہلے مسلم لیگ ایک ڈرائنگ روم کی سیاست تک محدود تھی وہ عمام الناز میں وہ مسلم لیگ نہیں تھی جس کی آبیاری غلام ادرائن صاحب اور ان کے ساتھ ہیوں نے کی دانشور عدیب شائر اور کالم نگار محمد عاصف بلی ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں کہا اور ان شہادتوں کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اثر راستہ انہی شہیدوں کا تھا جب تک وہ دنیا میں رہے انہوں نے پاکستان اور پاکستانیت کے پرچم کو اپنے ہاتھوں سے گرنے نہیں دیا ان کا جرم پاکستان سے محبت تھا جمہوریت سے محبت تھی پاکستان کے بریادی نظریت سے محبت تھی مسلم دیگی رہنما رانہ محمد عاصف نے اپنے خطاب میں کہا انسان کا کردار انسان نے جو زندگی میں گزارنا ہے وہ سیناری حروں میں لکھا جاتا ہے غلام حیدروائی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں اکتیس سال پہلے ان کو شہید کر دیا گیا کیا جرم تھا غلام حیدروائی کا کہ وہ علامہ اقبال اور قائد عظم اور مادر ملت کے افکار کی پرویج کرتے تھے جناب غلام حیدروائی کی جانشین محترمہ ڈاکٹر غزالہ شاہیند وائی نے اپنی تقریر میں کہا قائد عظم کے پاکستان کو علامہ اقبال کے پاکستان کو مادر ملت کے پاکستان کے لئے جو وہ کرتے رہے ہیں پاکستان کی بقاہ کے لئے اپنی آنے والی نسل کی بقاہ کے لئے وہ اسی طرح اس کے ان سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے دورانے سیمینار ڈاکٹر غزالہ شاہیند وائی نے اپنی تصنیف وائی خاندان سیاسی اور سماجی خدمات کے آئینے میں کی تقریب رونمائی میں اپنی کتاب میاں فاروق الطاف اور خاجہ سادر فیق کو پیش کی سیمینار میں بیگم مجیدہ وائی نے بھی شرکت فرمائی آخر میں جناب غلام حیدروائی شہید کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے حافظ عثمان آمد نے دعا کرائی